ایک ایسے لیکویڈ فٹیلائزر کے بارے میں جو آپ اپنے گھر پر پناہ سکتے ہیں اور یہ بالکل اورگانک ہوگا ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں پالک کے چھوٹے چھوٹے پلانٹس کچھ دو ہفتے پہرے میں نے ان کے بینج اس بیٹ پر دالے تھے اور دو ہفتے بعد یہ ہے ان کا رسلٹ پالک چونکہ ہم کھاتے ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میں اس پہ کوئی بھی کیمکل فٹیلائزر کا استعمال کروں لیکن اگر میں کمپوسٹ بھی انہیں دوں گا تو وہ مٹی سے ان کے روٹ سے ہوتے ہوئے پلانٹس تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ورمی کمپوسٹ کے ذریعے لیکویڈ فٹیلائزر کیسے بنا سکتے ہیں جس کے نیوٹرینٹس آپ کے پلانٹس کو فوراں سے مل جائیں گے چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لیکویڈ فٹیلائزر کیسے بناتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں تو گائز اورگینک لیکویڈ فٹیلائزر بنانے کے لئے ہم یہ چاہیے ہوں گے تین چیزیں پہلا ہے ایک پکٹ پانی اور ورمی کمپوسٹ تو آج جو اورگینک فٹیلائزر ہم بنانے والے ہیں اس کا نام ہے کمپوسٹی چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو کی یہ کیسے بنایا جاتا ہے دس لیٹر پانی میں کم سے کم ایک کلو ورمی کمپوسٹ کو ڈالیں آپ اگر اس کی کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو چاہتا بھی ڈال سکتے ہیں کمپوسٹ کو پانی میں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہلا دیں اور ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ اسے کم سے کم تین سے چار دن ایسے ہی رکھیں تاکہ اس میں جو مایکرو آرگنزمز ہیں وہ پانی میں ڈیوائیڈ ہوتے جائیں کمپوسٹی بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پانی میں مایکرو آرگنزمز بہت تیزی سے بڑھتے ہیں تو آپ انہیں ہر کچھ دیر میں ہلا دیاں کریں تاکہ ان مایکرو آرگنزمز کو اکسجن ملتا رہے اگر آپ اسے ہر تھوڑی دیر میں ہلانا نہیں چاہتے تو ایک اور راستہ ہے ائر پمپ یوز کرنے کا اگر آپ کے پاس ایکویریم میں یوز ہونے والا ائر پمپ ہے تو آپ اسے اس پانی میں ڈال دیں اور اس کو تین سے چار دن کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کا کمپوسٹی تیار ہو جائے گا میں نے ابھی اس وقت ائر پمپ اس میں لگایا ہوا ہے تو یہ پانی میں موجود مایکرو آرگنزمز کو اکسجن سپلائی کرتے رہے گا تو جیسے جیسے یہ مایکرو آرگنزمز بڑھیں گے تو اس کا انڈیکیشن یہ ہوگا کہ جو آپ جھاگ اوپر دیکھ رہے ہیں پانی پر یہ بڑھتا جائے گا تو ہم اب اسے تین دن بعد چیک کریں گے اور دیکھیں گے اس کے ریزلٹس ہی گائز تین دن ہو چکے ہیں اور ابھی ہمارا آرگنک لیکوٹ فرٹیلائزر بلکل تیار ہے ابھی اس سے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بکٹ میں دس لیٹر پانی لے لیں اور اس دس لیٹر پانی میں اس آرگنک لیکوٹ فرٹیلائزر کا ایک لیٹر ملا دیں اور پھر اسے آپ اپنے پلانس کو دے سکتے ہیں چاہے تو اسے پارٹس میں ڈال دیں یا پھر اس کا فالیر سپری بنا کر پلانس کے لیفز پر سپری کر دیں تو یہ تھا آرگنک لیکوٹ فرٹیلائزر کے بارے میں ابھی کے لیے اتنا ہی ہم دوبارہ سے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھ کے اور آپ میں سے جو پہلی بار میرے چینل پائے ہوئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے موسیقی موسیقی موسیقی